اس سمیں بجرے آٹھ اور آٹھ وجہ میں نے پودھوں میں سارے پانی ڈال دیئے ہیں اور ہلکی ہلکی سے ہوا چل رہی ہے یہاں پر دیکھ لیجئے یہ گرمی کی وجہ سے پودھے دیکھئے کہ اس طرح سے سوکے چلے جا رہے ہیں اگر بارس کا موسم بن رہا ہے بارش نہیں ہوئی تو یہ پودھے سارے سوک جائیں گے اور یہاں پر دیکھ لیجئے بچارے کتنے تکلیف میں ہیں اور اس کے لیے بھگوان جی کو بارش کرنا ہی ہوگا کیونکہ بھائی تکلیف میں ہیں پودھے اور یہاں پر دیکھ لیجئے وہی حال ہر جگہ پر ہے سمجھ میں نہیں آتا وہی حال گلاب میں بھی ہے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے اس کا بھی وہی حال ہے سارے مطلب اتنے تکلیف میں ہونے کے بعد بچارہ ایک نئی کہیں سے کلی نکل ہی جا رہی ہے کیا کہ آر سکتی میں اپنا بھر کر رہی ہوں پودھوں میں پانی ڈال رہی ہوں سمجھ سے میں صوبہ بھی میں ڈال رہی ہوں سام کو بھی میں ڈال رہی ہوں اور ابھی میں نے پودھوں میں پانی ڈال دیا ہے اور میں تھوڑا سر سوچ رہی ہوں کہ ایک دو راؤنڈ ایسے ٹہل لیتی ہوں اور تھوڑی تھوڑی ہوا لگ رہی ہے یہ زیادہ نہیں ہے لگ رہی ہے تو یہ اتنے ہی ہے اندھیرہ سا ہو رہا ہے تو میں ایک دو راؤنڈ ایسے ٹہل لوں گی اور کچھ آپ سے باتیں کر لوں گی اور موسم تو بہت خراب ہو رکھا ہے بہت زیادہ خراب ہو رکھا ہے ایسے عجیب ہوں سے اچھا ہے یہاں پہ ہاتھ ایسے کرے ہیں یہاں پہ ایسے لگ رہا تھا تو بس میں سوچ رہی ہوں دو تین راؤنڈ ایسے ٹہل لوں گی کچھ من بدل جائے گا موسم سے اور اچھا لگ رہا ہے لیکن اب یہ ہے کہ گھر پہ نیچے جیسے کچھن میں کام ہے مجھے برطن اور تن سمیٹھنا ہے گھر کا کام کرنا ہے تو اس کے لئے تو مجھے جانا ہی پڑے گا میں آج صبح میں آئی تھی تو صبح میں بھی صبح میں کوشش کرتی ہوں کہ اگر ٹہل لوں دو تین رہوں تو صبح میں بھی ٹہل ہی تھی اور پانی پودھوں میں ڈال کے گئی تھی کم سے کم اس سمیں پونے نو کے لگ بگ رہا ہوگا یا آج ساڑے آٹھ رہا ہوں انہیں نو ساڑے آٹھ ایسے رہے ہوں گے اس سمائے کا ٹائم تو آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد میرے دوست بہت بہت دھنیواد آپ سبھی کا میرے لائپ کو بھی آپ لوگ پسند کرتے ہیں میرے ویڈیو کو پسند کرتے ہیں اس کے لئے بہت بہت دھنیواد میرے پیارے سی ویور اور آپ سبھی کے سپورٹ ہی ہے جو میں یہاں تک پہنچی ہوں تو اس کے لئے میں آپ کو برابر سے تھانکیو بولتی ہوں اور جو میرے چینل پر آپ پہلے بار ویڈیٹ کر رہے ہیں پلیز دوست مجھے تھوڑا سا سپورٹ آپ لوگ جارو آج دیکھئے یہ ہے تو بھار میں میں برطن نہیں دھولی ہوں تو آج برطنوں کا کچھ آلم کچھ اس طرح سے ہے اس لگ رہا ہے جیسے کہ برطنوں کا نا بجار لگا ہوا ہے تو چلیے بس چھٹکیوں میں دھولتی ہوں بہت لگے گا 10 سے 15 وٹ لگے گا اس سے زیادہ نہیں لگے گا تو بس بھٹاک سے برطن دھول لیتی ہوں تو یہاں پہ آج دیکھیں میں بہادر ہوں کتنی آج اس کو بھی نہیں دھولی ایک بار اگر اس سمائے کام کر رہی ہوں تو کام کر لیتی ہوں اور یہاں سے ہٹنے کے بعد تو پھر من نہیں کرتا ہے تو آج کھانے میں میں کیا بنا ہوں کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے دیکھتی ہوں کیا بن جاتا ہے کھانے میں تو آپ سب ہی کا ہمارے لائب میں سواگت جیسا ہے ہی اور میں جیسے کہ آپ کو بتائی کہ میں چھت سے ابھی آ رہی ہوں نیچے اور یہاں پہ آپ کو میرے دکھاؤں میرا جو منی پلانٹ ہے اتنا اچھا گروہ کر رہا ہے تو پتہ نہیں کیسے یہ بھی لڑکڑا رہا ہے حالانکہ جو موسم کی وجہ سے پتیاں بہت اچھے سے نہیں لے رہی ہیں تو کٹنگ نہیں لگا پائی ہیں تو اب جا کے کچھ ایسے ایک ایک کر کے پتی جو ہے کالی پڑھنا شروع کر دی ہے تو پہلے بات کم کر دی ہے یہ تو کبھی ختم ہونے والی ہے نہیں تو میں سوچ رہی ہوں کام کہاں سے سٹارٹ کروں یہ سوچنا پڑتا ہے پہلے کام کرنے سے پہلے تو یہاں جو چھٹو بڑی سی بوٹلوں سارے بوٹلوں کو بتائیں بچوں اس بوٹل کو زیادہ نہیں پسند کرتے ہیں اس بوٹل کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس چھوٹی سی بوٹلیں پیلیں گے حالانکہ میرے نسیم بیدر برچ کا پانی ہے نہیں میں بہت چاہوں تو بھی نہیں پی سکتی ہوں تو جس میں بچوں کی خوشی ہوتی ہے اس میں ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے مطلب ہم سب ہی پیرنٹس کو تو انساری بوٹلوں کو بھر لیتے ہیں اور پہلے تو میں سب سے پہلے پین چلاؤں گی ابھی میں سارے کام کو ختم کر پاؤں گی ملدی سے کام ختم کر لوں گی لائٹ گئی ہے یار انویٹر سے کنیکشن نہیں ہے میرے ساتھ کیا کیا ہوتا یار یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا سب کے ساتھ ہوتا جتنا ہی رہے سکھ سب دوت نہیں کم ہوتا ہے وہ ہماری جو اچھائیں ہیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں ہماری اچھائیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بڑی خوشی تھی کہ میں فین چلاؤں گی اور پھٹا سے کہا او گاڈ یہ لیجی خوشی میری پوری ہو گئی ہے لائٹ آ گئی ہے خوشی پوری ہو گئی ہے اور ابھی میری خوشی پوری ہو گئی ہے تو آواز بھی کم جائے گا اور میں نے یہاں پہ چلایا ہے اور وہاں پہ یہ جیسے ہی لائٹ آئی ہے ویسے ہی موٹر آئی ہے تو میں آگے ہی لہاں پہ آپ یہ بھی چمک کریں تو بس اس کو ہم نے آف کر دیا ہے پانی کی ٹنکی جو بھار چکی ہے اور جیسے ہی لائٹ آئی ہے ویسے ہی وہ چلانا شروع کر دیا ہے اور شیہ بھی باہر اپنے فرنڈ سے مل رہی ہے کیونکہ اپنے فرنڈ سے مل رہی ہے کیونکہ اپنے فرنڈ سے مل رہی ہے اور چلیں پہلے برطن والا کام کچن پہلے سب کل کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد بات دیکھتی ہوں کیا ہمیں بنانا ہے اور کیا ہمیں کھانا ہے ایک تر پہلے سردار دکھتا مول رہے گا یہاں پہ میں نے ایک بوٹلیں بھرا ہے باکھی ساری بوٹلیں ہمیں بھرنی ہیں تو میں کروں جی چٹکیوں میں کام اور کام کرنے کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں ٹھیک ہے بائی تب تک کے لیے بائی تو یہاں پہ دوپہر کا جو چاول رکھا ہے اور اس کو میں کیا کروں گی یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے مرچ پیاج اور کڑی پتک میں نے رکھ لیا ہے اس سے اس کو چھونک لگاؤں گی اور بناوں گی نمکین چاول توڑھ چڑھا دیا ہے توڑھ زیادہ تر بوائل ہو چکا ہے توڑھ جیسے ہی پک جائے گے ایدھر شاید میں چڑھا دوں گی چائے اور ایدھر شاید تھوڑی سی جو کل میں بنائی تھی اڈلی تو تھوڑی سی جو سوجی بچی ہوئی تھی تو میں نے سوچے اس کو روشٹ کر دیتی ہوں اور جیسے یہ روشٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم پھوڑی تل لیں گے تھوڑا سا کام رہ جاتا تو اس کو مطلب یہ لگتا ہے کہ یار ابھی میں کر رہی ہوں تو اس میں تھوڑا سا جادی ہو جاتا ہے تیار کر لیا ہے اوٹے میں چار تھوڑا سا اس کا کھی میں نے یہ لگا دیا اس میں گھی تھا دیسی والا تو میں نے اس کو ڈال کے اس میں کھی کر دیا ہے اس لئے ٹرہ ٹرہا سا آٹا دیکھ رہا ہے تو اس کی مجھے بنانی ہے نمکین پوری اور بچوں کے لئے بناؤں گی یہ افن رہا ہے تو اس کو میں ہٹا کے یہاں پہ سایڈ میں چڑھا دوں گی اور یہ بھی لال ہو رہا ہے دونوں گرم ہو گئے ہیں تو یہ ہے گرمی میں کچھ حال کچھ اس طرح سے تو اس سایڈ میں شہا دیں چائے تاکہ گرم گرم پھونڈ بناوں گی بچوں کو چائے اور میں اپنے لئے بچوں کے لئے بناوں گی نمکین چاہ میں پھونڈ چاہ نہیں پسند کرتی ہوں تو میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے چائے ایک سایڈ میں پکنے کے لئے اور یہاں پہ اس کو روشت کر رہی ہوں لگ بگ لگ بگ یہ پک ہی چکا ہے تو بس جیسے ہی پک جائے گا ویسے میں اس میں گھی ڈال دوں گی اور اس کے بعد پھٹاک سے میں پوری تلوں گی پھر اس کے بعد اسے کڑھائی میں میں بناوں گی نمکین چاہول مطلب یہ کڑھائی دو تین چیزیں مطلب ایک ساتھ کر لے گی پھر اس کے بعد یہ مندریں گی تو یہاں پہ بند چکا ہے یہ روشت ہو چکا ہے اس کو میں نکال لیتی ہوں کچھ پہلے کا تھا اور اس کے بعد مجھے ڈالا ہے اس میں ادرک تو بس پھٹاک سے ہاں پہ مطلب ادرک چائے میں چائے میں چائے میں اپنے لئے بنا رہے ہوں بچوں کے لئے بنا رہے ہیں اور اپنے لئے نہیں چائے میں چائے میں چینی ڈال دیا ہے تھوڑا سا جیسے چائے پتے ڈال دیں گے پھر اس کے بعد یہ بھی روشت ہو چکا ہے چلی اس کو ہم ہٹا لیتے ہیں پہلے اور میں نے اس کے ساتھ پانی بھی گھڑے میں کھالی تھا اس کو بھی مانج بھر دی ہوں گھڑے کو تو اس میں ابھی تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں پھوڑی تلے لائک نہیں ہے اس میں سوڑی جو ہے لگی ہوئی ہے تو میں اسی تاول سے اس کو ساپ کرنے ہوگی سوڑ دیا سید پہ اب اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے میں اس یہاں پہ چھوڑ دوں گی تو بس یہاں پہ ہم ڈالیں گے اس میں پھوڑی تلنے کے لیے کچھ بچا ہوا پندے کا گھیر تھا وہ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہم کو اس کے بعد یہاں پہ گھیر ڈالیں گے جو سکتا نہیں ہے کیونکہ پڑا ہی تو پڑا ہی جو جیسا کہ گرم ہے ابھی میں نے لوئی نہیں بنای ہے اور ہی آ جا رہا ہے پھوڑی تلنے کے لیے تو بس یہاں پہ میں چاڑ پتی ڈال دوں بیٹے جی کہیں جلدی کرنا تو بس یہ طرف پھوڑی تلتی جاؤں گی دیکھیں جاؤں گی تو بیڈیو بہت لمبی ہے آگے کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گی اور یہاں پہ ویڈیو اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ آئے ہو کہ ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں سبسکرائب جرور کر لیجئے گا تھینکیو تھینکیو تھینکی دوست اور یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے مرچ بہت جھوڑوں کی